نمازکار آپ دیکھیں انڈیا نوز راجستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیوش شتران شلیس بولٹنگ کے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں تو بڑی اور اہم جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ کمنسی اشوگ گہلوت کی طرف سے نشانہ سادھا گیا ہے کیندر سرکار پر تو بڑی اور اہم خبر ہے سی ام اشوگ گہلوت کا بیان سامنے آیا ہے اور کیندر سرکار پر سی ام اشوگ گہلوت نے نشانہ سادھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایڈی سی بی آئی کا دورپیوگ موڈی سرکار کر رہی ہے تو یہ بڑی اور اہم جانکاری ہے اس کا علاوہ راجی سرکار نے وکاس میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہے یہ بات مکہ منتی اشوگ گہلوت کی طرف سے کہی گئی ہے تو چیرنجیوی یوجنا جیسی یوجنا پورے دیش میں کہی نہیں ہے بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں بڑی خبر ہے مکہ منتی اشوگ گہلوت کی طرف سے کہا گیا ہے یہ بڑا بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایڈی سی بی آئی کا دورپیوگ موڈی سرکار کے دوارہ کیا جا رہا ہے تو بڑی اور اہم جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں مکہ منتی اشوگ گہلوت کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ اندر سرکار کے اوپر نشانہ سادھا ہے مکہ منتی اشوگ گہلوت کی طرف سے بیان دیش میں ہی کم بھولے نہیں ابھی تک بھی اور میں نے اسی لے کہا شروع کرواؤ دو سو سوڑہ پریوار کریم تھے اوپر ایک سو پچھنے ہی تر رہو جوٹ پر کی سرگی تھے تو میں نے کہا ابھی میں نے بات کی کلیٹ ساپ سے بھی شروع کرواؤں گی پریوار کی ستتھی کیا ہے کیا نہیں ہے ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں اور راستہ مبار کے مندروں کے لئے آگے کیا کیا کاروی کرنے جیسے کی نوبت نہیں آئے جو پوجاری ہے دھرمگرو ان کو بلائیں گے باتشت کریں گے اس کے بعد میں ان کا کیا اپکشا سرکارتے ہیں ان کو کیا کہ تکلیپ ہوتی ہے سرکارتے ہیں یا کیا اپکشا کرتے ہیں وہ بھی سنیں گے ان کی اس کے بعد میں فہنسلہ کریں گے ہمیں اچھی سندر ورشتہ ہو درستان کی آئے ان کو تکلیپ نہیں ہو آرام جائے آرام نہیں جائیں کوئی حصہ بھی نہیں ہو اور آرام سے درستان نہیں کر سکتے ہیں ابھی جھکے بہت لگتے ہیں وہ ہم دیان دکھ رہے ہیں کسی سے رامسہ پیر کا ملہ آ رہا ہے وہ سب اس میں آئیں کہ رامدیورہ رامدیورہ کا ملہ بہت بڑا ملہ ہوتا ہے سب جگہ پریشانیے کم سے کم ہو یہ برستہ کنجے کی لام لوگوں نے پریاش کیا ہے لامپی بیماری جو اسکین کی بیماری آئی ہے اس کو بھی لے کے لگاتا چیپ سیکرٹی بات کر رہی ہے میں نے میٹنگ لے چکا ہوں کیونکہ یہ گجرہ سے آئی ہے اور ہم جاتے ہیں آرام سے کہتے سرکار کندر سرکار آج سوہ میری منتری جی سے بات ہو کندری منتری جی سے روپالہ جی سے اور ان کو میں نے سوہ بھی کہا ہے انہوں نے یقین دلایا کہ میں جہپور آ چکا ہوں جا کے بھی آگے ہوں اور جو جو میں نے بادے باں کیا وہ میں نبھاؤں گا یہ آج سوہ میری راستری فرمے جب میں کہتا ہاں سبت گند سوار ہو کے اندر تو میری بات ان سے ہو گئی ہے تو روپالہ جی نہیں کہا کہ میں پورا دھیان دکھ رہا ہوں کیونکہ ویکچین اب بن رہی ہے اس کی دبائیاں بہت کم ہیں اس لئے وہ توام باتیں دیکھنی پڑھ دی کس پر گارتے ہیں ہم لوگ اس پر کابو پائیں اور اور بیسے بھی ہم نے جو بیباگ بنایا ہے راجستان میں تو دیس میں میری جاتے ایک ماہ جو راجستان ہوگا جہاں پر گائیوں کے لئے پہلے میں بنایا تھا جہاں بنایا تھا اب وہ بیباگ بن گیا ہے تو جب ہم لوگ اندان دے رہے ہیں گرو صلوں کو اور پھرے چھے مینے میں نے نو مینے کر دیئے آپ سوچ سکتے ہوں ہماری پریارٹی کے اندرے گو مہات کے ذیکسہ ہوں اس میں کوئی کمیں دے ہیں دیئے یہ لنپی اس کی بیماری بہت خطل لکھ آگیا ہے یہ تو پوری سرکہ گنگے طرح کارہی کر دیں سر فائلکہ آپ کو آپ کو دو بار آپ کا دورہ ٹل گئے آپ کی کس طریق طرح کام چلے کہ وہ تو وہی کانس پر موسیقا موسیقا